سو 2020 کے سیکنڈ کوارٹر میں ہواوے دنیا کا سب سے بڑا سمارٹ فون میکر بن گیا ہے اور یہ ایک خبر ہے دوسری خبر یہ ہے کہ ہواوے کے وہ فونز جن میں گوگل کی سرویسز آلیڈی موجود تھیں ان کے لئے گوگل کی اپڈیٹس اب نہیں آ پائیں گی ان دونوں خبروں کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے لیکن اس انٹرو کے بعد تو ہواوے سال 2020 کے سیکنڈ کوارٹر میں دنیا کا سب سے بڑا سمارٹ فون مینفیکشریٹ بن چکا ہے آلدھو انٹرنیشنل ہواوے کی سیلز 27% ڈکریز ہوئی ہیں تو سوال یہ ہے کہ ہواوے ٹاپ سمارٹ فون میکر کیسے بنا دو وجوہ تھے اس کی ایک تو کوویڈ 19 کی وجہ سے دنیا بھر میں سمارٹ فون کی سیلز کم ہی ہوئی ہیں اور چائنہ چونکہ کوویڈ 19 سے امریکہ جیسے کنٹری سے پہلے ریکاور کر گیا تھا وہاں سمارٹ فون کی سیلز پہ اتنا فرق نہیں پڑا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ البتہ ہواوے کی سیلز انٹرنیشنل مارکٹ میں کم ہوئی ہیں لیکن چائنہ میں ہواوے پہلے سے زیادہ سیل ہوا ہے اپنی پہلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ چائنہ میں آلیڈی گوگل کی سرویسز موجود نہیں ہیں سو موبائل میں گوگل کی سرویسز ہو یا نہ ہو چائنہی زوام کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دوسرا اس میں پیٹریوٹیزم کا فیکٹر بھی آ جاتا ہے کہ جہاں امریکہ نے ہواوے پر پبندی لگا کے ہواوے کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی تو وہی چائنہی زوام ہواوے کو بچانے کے لیے میدان میں آگئی اور باقی برینڈز کو بائیکوٹ کر کے ہواوے پرچیز کرنا شروع کر دیا تو یہ ہواوے کے لیے ایک نئی لائف لائن بن چکی ہے یا امید کی کرن کہہ لیں کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں گوگل کی سرویسز نہ ہونے کی وجہ سے جہاں ہواوے کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے وہی چائنہ میں سیلز بڑھنے کی وجہ سے ہواوے سسٹین بھی کر پا رہا ہے ان فیکٹ فائننشل پوست کی ریپورٹ ہے کہ ہواوے نے انڈیا میں اپنا اس سال کا ریونیو ٹارگٹ ففٹی پرسنٹ کم کر دیا ہے اور ساتھ ہواوے کا سٹاف بھی ففٹی پرسنٹ کم ہو چکا ہے اس کی وجہ انڈیا کا چائنیز پرڈکٹ کا بائیکوٹ کرنا ہو سکتا ہے یا می بھی انڈیا نوام گوگل پلے سرویسز نہ ہونے کی وجہ سے ہواوے کے سمارٹ فونز پرچیز نہیں کر رہی اور پاکستان میں میں پرسنلی ایسا لوگ کو جانتا ہوں جو نووہ سیوان آئی کو پرچیز کر کے اس میں پلے سٹور ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہواوے نووہ سیوان آئی میں گوگل پلے سرویسز موجود نہیں ہیں جانتا ہوں کہ یہاں ہواوے کے فینز میری باتوں کو بسند نہیں کریں گے حالانکہ میں فیکٹ شیئر کر رہا ہوں اور آثینٹک سورسز کے لنکس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں کل اگر ہواوے کو لے کر اچھی خبریں آئیں گی تو میں اس کو آپ سے زیادہ خوش ہو کے شیئر کروں گا دوسری خبر یہ تھی کہ ہواوے کے وہ فونز جن میں گوگل کی سرویسز موجود تھیں جیسے کہ پی تھرٹی پرو وغیرہ ان میں گوگل کی طرف سے فیوچر اپڈیٹس نہیں آ پائیں گی تو اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ سولہ مائی دوہزار انیس کو جب ہواوے پر بین لاغو ہوا تو اس تاریخ تک ہواوے کی جتنی بھی ڈیوائسز تھی ان کو ایک گریس پیریٹ دیا گیا تھا ہواوے کی ریکویسٹ کرنے پر تاکہ کمپنی کی گوڈویل پر زیادہ اثر نہ پڑے تو یہ سب کاروائی ایک ٹیمپریری جنرل لائسنس کے ذریعے کی گئی اور وہ لائسنس تھرٹین آگست دوہزار بیس کو ایکسپائر ہو گیا ہے اور اس کا مطلب پوٹینچل یہ ہی ہے کہ ہواوے کے پرانے یوزرز گوگل کی کرٹیکل سیکیورٹی اپڈیٹس اب حاصل نہیں کر پائیں گے اور اس کے بارے میں امریکہ کی کومنس ڈیپارمنٹ نے کومنٹس دینے سے گریز کیا ہے لیکن فیلحال حالات اسی طرف جا رہے ہیں کہ ہواوے کے تمام فونز نئے اور پرانے بھی گوگل کی چھوٹی سی اپڈیٹس بھی حاصل نہیں کر پائیں گے ہاں اگر آج آپ کوئی باکس پیک ہواوے کا فون پرچیز کرتے ہیں تو اس کے لیے تھرٹین آگست سے پہلے کی کوئی اپڈیٹ آلیڈی موجود ہے تو یاد رکھئے کہ تیرہ آگست کے بعد اپڈیٹس رکنے کا خشا ہے ختم ہو جاتی ہے تو اور جہاں تک بات رہی گوگل اور ہواوے کے ساتھ کام کرنے کی تو یہ بات اب امریکن الیکشنز کے بعد ہی کلیر ہوگی اگر ٹرمپ جیت گیا تو ہواوے کے لیے مزید مشکلات آ سکتی ہیں لیکن زیادہ چانسز ہیں کہ جو بائیڈن جیتے اور اگر جو بائیڈن جیتا ہے تو چائنا کے لیے ڈپلو میسی کے لیے چانسز موجود ہیں سو گوڈ لکھ ٹو ہواوے آج سیل بیش کہ ہواوے پہلے کی طرح گوگل سرویسز کے ساتھ موبائلز لانچ کر پائے اور کوئی راستہ نکل آئے اور گوگل بین کو لے کر میرے چینل پر ایک فل پلیلس بنی ہے جس میں ہواوے پر لگے گوگل بین کے مطالق تمام ویڈیوز موجود ہیں دو چیک دم آؤٹ اور مزید کوئی خبر ہوئی تو ضرور ویڈیو بنے گی تب تک لیے اپنا ٹھیک سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ